جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی صیرت کو ایزا ہول پڑھتے ہیں جب آپ ان کی دعوت کا طریقہ دیکھتے ہیں کیسے انہوں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس دنیا میں ایک بہتری کر کر جائیں وہ چاہتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے ایک بہتر جگہ بنے وہ بھی اسلام کے ساتھ اسلام کی وجہ سے ان کی وجہ سے ان کے صحابہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وجہ سے اس سب سے یہ دنیا جو ہے پہلے سے بہتر بنے اور یہی تو آئیڈیا تھا یہی کنسلن تھا یہی ایڈیٹیو تھا اور یہی رویہ تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رسالت سے پہلے بھی رسالت سے بھی پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پروات ہی غریب ہوگی ہے کی نہیں ایسا انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ نائنصافی معاشرے میں کہیں پہ بنا ہو اپنی رسالت سے پہلے بھی وہ حق کی خاطر کھڑے ہوئے ہے کی نہیں ایسا اپنی رسالت سے پہلے انہوں نے اپنے قبیلے کے معاملات میں پرچڑ کی حصہ لیا رسالت سے پہلے انہوں نے اپنے لوگوں کی جہاں ان سے بند پڑا اپنی لوگوں کی مدد کی اور مین ریزن ان کے غارہ حرام میں جا کر وہاں پر بیٹھ کے سوچنے کی میں کیا تھی تاکہ وہ جا کے وہاں پر سوچیں وہاں پر وقت گزاریں اور سوچیں اس بارے میں کہ مزید ایسا وہ کیا کر سکتے ہیں جس سے معاشرہ پہلے سے بہتر ہو میں اپنے لوگوں کے لئے اور کیا بہتر کروں جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو بھی میری طرف آتا ہے تو میں اس کے لئے اپنے راستے آسان فرماتا ہوں تو ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پہلے سے تھے سوال اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی لقب دیا اس سے پہلے بھی لوگ ان پر پورا ٹرس کرتے تھے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق العظیم کا خطاب دیا جب انہوں نے پہلی دفعہ عوام میں آ کر اسلام کی دعوت دی اور جب وہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی بات کس بات سے شروع کی کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کو آج سے فولو کرنا شروع کر دیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے کیا انہوں نے اپنی بات یہاں سے شروع کی تھی نہیں انہوں نے کیا کہتے سب سے پہلے انہوں نے اپنی بات یہاں سے شروع کی کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں آپ جانتے ہیں میں کون ہوں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک آرمی آ رہی ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے تو کیا تم میرے ایک اقین کروگے ان کا کردار سب سے عالی تھا ہمیں اور بہتری لانی ہے جب ہم مسجد آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو لوگوں کو اور نظر صرف مسلمان کے علاوہ کچھ اور بھی نظر آنا چاہیے ہم اپنی مسجد اور بزنسز اور گھروں میں جا رہے ہیں ہمیں نا ایک خاص قسم کے روئیے اپنے اندر لانے ہم صرف یہاں پر اپنے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے نہیں آئے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں یہ ہمارا گول ہے ٹھیک ہے نا یہ تعاوت کا سب پہلا رول ہے یہ کی پوائنٹ ہے لیکن اس کا بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ لوگ ہم پر بھروسہ بھی کریں ساتھ پہ لوگ جب ہمیں دیکھیں تو ان کو پتا ہو کہ جو مسلمان ہیں وہ سچے ہوتے ہیں امانتدار ہوتے ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ہم یہاں پر سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہیں ہمیں پرواہ ہے اپنے معاشرے کی ٹھیک ہے نا ہمیں اپنے یہاں پر غریبوں کی پرواہ ہے ہمیں غربت کی پرواہ ہے ہمیں پرواہ ہے کہ جتنی بھی ڈرگ ایڈکٹ ہیں ان کے بارے میں صرف اس وقت نہیں جب اس سے ہمیں اپنے معاشرے میں کوئی مسئلہ نہیں لگ جائے ہمیں اوورال پرواہ ہے لیکن یہ ہمارا سب سے پہلی ترجیح ہونا چاہیی تھی ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ جب تک کوئی چیز مسلم کمیونٹی میں نہیں آتی تب تک ہمیں اس چیز کی اتنی خاص کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ جو لوگ مر رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنے کی جتنے بھی لوگ ڈرگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے فوت ہو رہے ہیں آپ جب باہر جائیں تو دیکھتے ہیں نا لوگ ادھر ادھر پڑے ہوئے ہوتے ایڈکشن کی وجہ سے یا ڈرگس کی وجہ سے اور ہمیں پرواہی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی اور تب پرواہ ہوتی جب ہمارے کسی قریبی کوئی چیز ہو جائے یا ہمارے خود کی کمیونٹی میں یہ چیزیں ہوں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رنگ بدلتے اور اس میں تمام مسئلہ آ جاتے ہمارے لئے وہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جب تک وہ مسئلہ ہمیں یا ہمارے معاشرے میں کسی کو نہ ہو یا ہمارے بھائی یا کسی بہن جس کو ہم جانتے ہیں اس کو نہ ہو اور اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اسی کنڈیشن میں باہر پر پاتے ہیں کیونکہ ہمیں پروائی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عظیم بنائے اور ہم ہمیں پروائی نہیں کیونکہ ایک چیز میں جانتا ہوں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہے ہیں کوئی شک نہیں آپ یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہر جگہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہے ہیں آپ اس بات بھی کمپلین کر سکتے ہیں کہ کس طرح میڈیا کیونکہ جس بھی کنڈیشن میں ہم اور آپ آج ہیں جس بھی کنڈیشن میں آج ہماری امت ہے یہ ہماری اپنی کرتو ہے جو بھی کنڈیشن آج مسلمان امت کی ہے وہ آپ سمجھیں ان کی خود کی خمار کیونکہ اس کا کیا ثبوت ہے سورا رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کی تب تک حالت نہیں بدلی جاتی جب تک وہ خود اپنے اندر اپنے آپ کو نہیں بدلتی سو اس کی وجہ سے ہم دیکھنے سے یہ چیزیں سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی تو یہ کنڈیشن اللہ تعالیٰ آپ کی تب تک نہیں بدلیں گے جب تک جو آپ کے اندر کی چیزیں آپ ان کو نہیں بدلتے